بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹوڈنٹس ویلکم ٹو ایکسیلنس آن لائن ایڈیوکیشن فیزکس کی کلاسور کشام دیر فیزکس میں چیپٹر نمبر فیپٹین جس کا ٹائٹل جس کا نام ہے الیکٹریکل میجرنگ انسٹرومنٹ اس چیپٹر میں ہمیں ان انسٹرومنٹس کے بارے میں پڑھنا ہوتا ہے ان الیکٹریکل انسٹرومنٹس کے بارے میں پڑھنا ہوتا ہے جن کے ذریعے ہم سرکیٹ کے اندر پائے جانے والے کرنٹ کو یا پھر پوٹینشل ڈیفرنس کو یا پھر ریسسٹنس کو میجر کرتے ہیں یعنی وہ انسٹرومنٹ وہ الیکٹریکل انسٹرومنٹس جن کے ذریعے ہم کرنٹ کو میجر کریں یا پوٹینشل ڈیفرنس کو میجر کریں یا ریسسٹنس کو میجر کریں ان انسٹرومنٹس کے بارے میں اس چیپٹر میں ہمیں سٹیٹی کرنا ہے چیپٹر کو ہم نے کافی پڑھ لیا اس میں ہم نے جو سب سے پہلے اس چیپٹر میں ہمارے پر دیوائس آئی تھی اس کا نام تھا گیلوینو میٹر سب سے پہلے ہم نے اس چیپٹر کو اس ڈیوائس سے سٹارٹ کیا تھا گیلوینو میٹر سے گیلوینو میٹر کے بارے میں میں ہم نے آپ کو بتایا کہ گیلوینو میٹر ایک ایسا انسٹرومیٹ ہوتا ہے ایک ایسا الیکٹریکل انسٹرومیٹ ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم small current کو major کرتے ہیں یعنی سرکٹ کے اندر اگر ہلکا کرن موجود ہے ملی ایمپیئر والا کرن موجود ہے مایکرو ایمپیئر والا کرن موجود ہے تو اس کرن کو آپ بہ آسانی گیلوینو میٹر سے میجر کر سکتے ہیں چھوٹے کرن کو میجر کرنے کے لیے ہم گیلوینو میٹر کا استعمال کرتے ہیں اس کا کنسٹرکشن کس طرح یہ بنی بھی ہوتی ہے یہ بھی میں نے آپ کو کافی ڈیٹیل میں بتایا کیس کے اندر جو ہے ہمارے پاس ایک سلینڈر ہوتا ہے صورت آئرن کا سلینڈر جس میں ہم نے ایک ریکٹینگولر فریم فٹ کیا ہوتا ہے اس ریکٹینگولر فریم میں ہم نے کواپر کی کوائلنگ کی گئی پھر اس پوری چیز کو سلینڈر پلس ریکٹینگولر فلیم پلس کوائل ان کو ہم نے میکنیٹ کے دو پول کے بیچ میں سسپینڈ کیا ہوتا ہے اب جو دو کوائل کوائل کے جو دو اینڈز ہوتے ہیں ان کو ہم نے سپائرل کیا ہوتا ہے یا سپائرل سپائرل کنیکشن دے دیتے ہیں اور پھر ادھر سے ہم ایک ایکسٹرنل ٹرمینلز بنا دیتے ہیں پھر ہم نے اس کی کنسٹرکشن کے بعد اس کی ورکنگ پر بات کر لیے کہ جیسے ہی آپ اس دونوں اینڈ پر کرنٹ پروائیڈ کریں گے وہ کرنٹ جس کو میجر کرنا ہے تو اب آپ کے ریکٹینگولر کوائل میں کرنٹ فلو ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پھر یہ کیا ہوگا یہ ایک ریکٹینگولر کوائل ہو جائے گا جو مینگر میں półیش سے ہوں اور اس میں سے کرنٹ گزر گہ ہیں پچھلے چپٹر میں پڑھا جگر ایک مینک می میگرین پیل میں ریکٹینگولر کوائل موجود ہوتا ہے اور اس میں سے کرنٹ گزر رہا ہوتا ہے تو پھر اس کوائل پر ایک میگنیٹک ٹورگ اپلائی ہوگا یہ اسکی ورکنگ اور اسکر کی باجے سے آپ کے کاغوایل بتم لگے شروع ہم نے ٹھیک ہے ہم نے اس کی پل Woche پڑھا ہم نے coming nONG Latino good that on武 distinguished rectangular कुण ठीप remaining पिर हमने कgoing ने सकाए difficim किवठी के चैप ना ważne में बात करी میए database can اимерी वज escapes प्रिछोंच में पैदा हुए जिसी से आ Familien में पर आप और उससे बРЕदर Z colleg जाओं मिश्चला जाए मिसाल के ریسٹورنگ ٹارک اس ٹارک کی مدد سے آپ کا پوائنٹر واپس ایک سے زیرو پہ آتا ہے ریسٹورنگ ٹارک جو ہے وہ آپ نے جو سپائرل کنیکشن دیا تھا یہ جو آپ نے سپائرل لگایا ہے نا یہ چیز نظر آ رہی ہو گیا دیگرام میں یہ ٹھیک ہے جی اور اگر ادھر ہم دیکھیں گے تو یہاں پر یہ موجود ہوتا ہے یہ ان سپائرل اور ان سپائرل ٹرنز کی وجہ سے آپ کو ملتا ہے ریسٹورنگ ٹارک سی ٹیٹا اس کا فارمولا ہوتا ہے اور دونوں ٹارک کو ہم نے چکے ایکوال ہوتے ہیں دونوں ٹارک کو ہم نے کمپیر کر کے یہ فارمولا بنایا تھا کرنٹ ایکوالس ٹو سی اپاون بی اے این ٹیٹا اب اس میں یہ جو پورا فریکشن ہے سی اپاون بی اے این یہ کانسٹنٹ ہے ایک پرڈیگولا گیلویلو میٹر کے لیے یہ چاروں چیزیں کانسٹنٹ ہوتی ہے سی بھی کانسٹنٹ ہوتا ہے بی مطلب مگنیٹک فیلڈ اے مطلب اس ایریہ آف ڈا کوائل اور این کا مطلب ہوتا ہے نمبر افٹر یہ کانسٹنٹ ہے سارا کانسٹنٹ ہٹاتے ہیں تو اس کا مطلب اس ایکویشن کے بکول کرنٹ جو ہے وہ ڈائریکٹلی پوپورشنل ہے ٹیٹا یعنی کے اینگل سے یہ ہم نے پڑھا تھا کیا نام میں پہلی ڈیوائس چیز چیپٹر کی نام تھا اس کا گیلویلو میٹر چو گیلویلو میٹر ہو گیا جی ہم نے گیلویلو میٹر پڑھا ایک ایسا انسٹرومنٹ ہوتا ہے جس کے طریقے ہم چھوٹے کرنٹ کو میجر کرتے ہیں अگر ہمارے سرکٹ کے اندر لارچ کرنٹ بڑا کرنٹ ایمپیئر والا تیس ایمپیئر چالیس ایمپیئر پچاس ایمپیئر والا کرنٹ موجود ہے تو پھر ہم کس طرح اس کو میجر کرتے ہیں اس کے لیے ہم نے ایک اور ڈیوائس پڑھی اس کا نام تھا ایم میٹر ایم میٹر بلکل گیلو میٹر کی طرح ایک ایسا انسٹرومنٹ ہوتا ہے جو کرنٹ میجر کرتے ہیں بس فرق یہ ہے کہ گیلویلو میٹر سمال کرنٹ میجر کر رہا ہے ملی ایمپیئر والا مائکو ایمپیئر والا جبکہ ایم میٹر سے ہم پڑھے کرنٹ کو میجر کر سکتے ہیں میٹر میٹر رینج کی صورت میں آتے ہیں ایک پرڑی گولا رینج ہوتی ہے میسال کے طور پر آپ کے پاس ایک میٹر ہے اس کا رینج لکھا ہوا ہے پچاس ایمپیئر اس کا مطلب ہے کہ آپ اس ایم میٹر سے پچاس ایمپیئر تک کا میکسیمم کرنٹ میجر کر سکتے ہیں پچاس سے زیادہ اس کے لیے پھر آپ پر ایم میٹر لینا پڑے گا ٹھیک ہے رینج کی صورت میں ہے پھر اس کی ہم نے کنسٹرکشن ورکنگ دیکھی تو اس کی جب ہم ہم نے کنسٹرکشن دیکھی تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ میٹر ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ اصل میں ایک گاڑی میٹر ہی ہوتا ہے جس کو ہم نے تھوڑا سا مورٹک کیا گا superstar کیا موڈیفکیشن کی بھی ہوتی ہے ہمیں گیلو میٹر لیتے ہیں اور اس سے ایک ہلکا سا لو رسسٹنس یہ لکھا ہوا پوائنٹ لو رسسٹنس یعنی کم رسسٹنس کو پیرلل کنیک کر دیتے ہیں لو رسسسٹنس جتنی لیں گے اتنا بڑا آپ کا ایم میٹر جو ہے نا اس کی میکسیمم ریجو پوچھنی زیادہ ہوتا کم رسسٹنس میں آپ کو بجا بتا چکا ہوں کہ جو آپ کا کرنٹ ہوتا ہے وہ رسسٹنس سے انورسلی پوچھنل ہوتا ہے رسسٹنس اوم لوگ کے مطابق آر ایک بستو وی اپون آئی یعنی اس ایکویشن کے مطابق رسسٹنس جو ہے وہ انورسلی پوچھنل ہے کرنٹ کے یعنی جتنا آپ لو رسسٹنس لیں گے اتنا ہیوی کرنٹ میجر کیا جا سکتا ہے اس لیے ہم لو رسسٹنس یوز کر رہے ہیں اور پیرلل کنیک کریں گے ہم کیسے پیرلل تو یہ گیلینومیٹر اور یہ جو آپ نے لو رسسٹنس لیا پیرلل کنیک کیا ان دونوں کو کممائن کر کے یہ جو ڈی وائس بنے گیا آپ کی نا یہ دونوں کو کمبائن کر کے باکس میں ڈال دو یہ ایم میٹر ہے یہ کیا ہو گیا ایک ایم میٹر تو ایم میٹر کچھ بھی نہیں ایکچول میں ایم میٹر ایک گیلینومیٹر کی موڈیپائز شکل ہے جانی آپ نے گیلینومیٹر کو تھوڑا سا اب دیٹ کیا ہوا ہے آپ نے گیلینومیٹر لیا اس کے ساتھ ایک ہلکہ رسٹسٹنس لیا شنٹ رسٹسٹنس کہا جاتا ہے اس کو اور اس کو آپ نے گیلوینو میٹر کے ساتھ پیرلل کنیکٹ کر دیا تب دیت گیلوینو میٹر اینڈ شنٹ کلیکٹیو لی کال ایم میٹر جس گیلوینو میٹر اور شنٹ کو ملا کر ایم میٹر کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہمارے پر دکھا دیتا ہوں آپ کا ہلکا سا گرین کلر لے لیتے ہیں اس کے لیے تو مثال کے طور پر یہ دیا ہے ہمارے پاس صرف گیلوینو میٹر میں ایک لوگ رسٹسٹنس لوں which is called شنٹ اور اس کو پیرلل کنیکٹ کر دیا یہ شنٹ ہے جی شنٹ کو آر ایس لکھا جاتا ہے تو اب یہ جو اسٹرکچر یہ جو میرے پاس انسٹرومنٹ کیار ہوا ہے اس کو ہم کہیں گے ایم میٹر اب یہاں سے ایک وائر نکال کے یہ ایک ترمینل بنا دیں گے یہاں سے ایک وائر نکال کے یہ ایک ترمینل بنا دیں گے اور یہ ایم میٹر کے دو ٹرمینل بنا کردیا کرنے جس سرکیٹ کا اس کو یہاں سے کنیکٹ کر دو یہاں سے کنیکٹ کر دو جس سرکیٹ کا بھی آپ نے کرنے میٹر کرنا ہے یہاں سے کنیکٹ کر دیں گے complicado میٹر جو ہے وہ آپ کو گلوینو میٹر نہیں ہے اب ی�� گرو aids میں ایک میٹر اس کی پوری بارکنگ میں آپ کو بتائیں ایک ریکارڈنگ موجود ہے آپ اس کو دیکھ لیے گا ٹھیک ہے بین میں آپ کو بتا دیکھتا ہوں ت 우리가 بٹا تھی کہ ہم رسٹسٹس کو لوگ کیوں رکھ رہston جو ہم نے شنٹ رسیسٹنس لیا ہے اس کو ہم ہلکا کیوں لے رہے ہیں کیونکہ جو کرنٹ ہے وہ inversely proportional ہوتا ہے رسیسٹنس جتنا کم رسیسٹنس لیں گے اتنا زیادہ کرنٹ اس سرکیٹ میں فلو ہوگا یعنی ایمیٹر اتنا زیادہ کرنٹ میجر کر سکتا ہے اور دوسرا پیرلل کیوں کنیک کیے جی ہم نے کیوں کہ پیرلل کنیکشن کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ پیرلل کنیکشن میں کرنٹ تقسیم ہو جاتا ہے اگر آپ دو رسیسٹنس کو ایک رسیسٹنس یہ ہوگی ہے رسیسٹنس اور گیلوینو میٹر بھی ایک رسیسٹنس ہوگا نا کیونکہ اس کی بھی تو ایک رسیسٹنس ہوگی اس کو ہم کہتے ہیں آر کی رسیسٹنس آف گیلوینو تو دو رسیسٹنس پیرلل کنیکشن میں ہم نے یہ پڑھا ہے چیپٹر نمبر تھرٹین میں کہ اگر دو رسیسٹنس کو پیرلل کنیکشن کیا جاتا ہے تو جو کرنٹ آ رہا ہوگا وہ دو ہسٹوں میں ڈی بائیٹ ہو جائے گا جو ٹوٹل کرنٹ آ رہا ہوں گا اس میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ گیلوینو میٹر کی طرف چلا جائے گا آئی جی کہا جائے گا اس کو اور کچھ جو ہے وہ شنڈ کی طرف چلا جائے گا آئی ایس کہا جائے گا کرنٹ تقسیم ہو دیا تاکہ رسیسٹنس سے یہ جو گیلوینو میٹر ہے یہ کم کرنٹ میجر کر سکتا ہے اس کو کم کرنٹ ملے گا اور زیادہ کرن اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کا جو ایم میٹر ہے وہ پچاس ایم پیرو اس کی ریل جو آئی کتنی ہو 50 ایم پیر یعنی پچاس ایم پیر تک کا کرنٹ وہ میجر کر سکتا ہے تو اب اس کے لیے میں شنٹ رسسٹنس کتنے لگا ہوں جی گیلوینو میٹر میں اس کے لیے اس فورمولے کو یوز کے جاتا ہے نومیریکل میں ہم اس کو یوز کر کے دیکھیں گے یہ ہو گیا ایم میٹر ٹھیک ہے باقی اس کی فردر ڈیٹیل آپ کو اگر چاہیے تو آپ کو وہ پرانی جو ریکارڈنگ ہے وہ دیکھ لیے گا جی ٹھیک ہے جس کے میں نے پورا ڈیٹیل بتایا میں نے یہ بتایا کہ ہم نے کیوں اس کو ڈیوائٹ کیا وغیرہ وغیرہ پھر تیسری جو ہم نے ڈیوائیس پڑھی اس کا نام تھا وولڈ میٹر اب وولڈ میٹر کیا ہوتا ہے جی وولڈ میٹر ایک ایسی ڈیوائیس ہے جس کے ذریعہ ہم پوٹینشل ڈیفرنس ڈیوائیس یعنی وولڈیج کو میجر کرتے ہیں کیا میجر کریں گے میجر وولڈیج اور وولڈیج کا مطلب آپ کو باتا ہے جی پوٹینشل ڈیفرنس کو میجر کیا جاتا ہے یعنی ایک الیکٹریکل سرکیٹ میں جو پوٹینشل ڈیفرنس ہوگا جس کی ویجے سے کرنٹ فلو ہو رہا ہوتا ہے اس پوٹینشل ڈیفرنس کو میجر کرنے کے لیے ہمارے پاس ڈیوائیس ہے وولڈ میٹر اب اس کا بھی جو کنسٹرکشن تھا وہ ورکنگ کا جو ایکویشن ڈیریویشن تیس کی وہ ساری بہت آسان تھی کیونکہ یہ بھی گیلوینو میٹر کی ایک موڈیفائیڈ شکل ہی ہے اس میں کیا ہوتا ہے اگر آپ گیلوینو میٹر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک بڑا رسسٹنس سریس میں کنیکٹ کرتے ہیں اس رسسٹنس کو ہم کہتے ہیں ہوں اس کو بھی نوف کیا جاتا ہے آب کیا کریں گیلوینو میٹر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہائی فسسٹنس کنیکٹ کریں گے USB میں نے مکatanوبی AFT کے لیے آپ لوگیں کنیکٹ کرتے ہیں اور والد میٹر کے لیے آپ ہائی فسسٹنس کنیکٹ کرتے ہیں کیوں کیونکہ근� héڈ کا ہمارے وال bei والcao پوشنل لیکن ڈی اکارڈنگ ڈو اوم لوگ کے مطابق رسسٹنس پوڈینچل ڈیفرنس سے دارکلی پوپوشنل ہوتی ہے اگر آپ نے زیادہ پوڈینچل میجر کرنا ہے زیادہ بڑا رسسٹنس لگانا ہوگا اس لئے ہم ہر رسسٹنس لے رہے ہیں اور سریز میں کنیک کرتے ہیں جس کو سریز میں کنیک کرے گا یہ ایم میٹر کا الٹا ہو گیا ایم میٹر میں ہم نے لورسسٹنس لیے تھا اس میں ہم ہائی میٹر میں ہم نے سریز میں کنیک کرتے ہیں کیوں کہ ہم جانتے ہیں سریز کے اندر پوٹینچل ڈیفرنس ڈیوائیڈ ہو جائے گا تو کم پوٹینچل ڈیفرنس اس کو ملے گا اس کو گیلوین میٹر کو کم پوٹینچل ملے گا اور زیادہ پوٹینچل جو ہے وہ آپ کے سریز رسسٹنس پہ چلا جائے گا تو اب یہ جو آپ کے پاس دونوں ملا گئی ہے جو ڈیوائیس بن لائی ہے اس کو آپ کہتے ہو بولٹ میٹر اور اس میں یہ جو ہمارے پاس سریز رسسٹنس ہے اس کی کیلکولیٹ کرنے کے لیے ویلی ہم نے جو ہے وہ ایک فارمولا بنایا تھا بھی جی اپون آئی جی مائنس آٹھ بنایا ہم نے پڑھ چکے نا دیکھ لیو مجھے ہاں پڑھا تو نہیں دیکھیں یہ سب پڑھا ہم نے ڈیوائیڈڈ بائی آئی جی مائنس آٹھ ٹھیک ہے تو ہم نے یہ اس کا آر ایکس کا فارمولا بنایا تھا بھی ڈیوائیڈ بائی آئی جی مائنس آر جی ٹھیک ہے جی تو اگر آپ نے جتنا بڑا پوٹینچل ڈیفرنس میجر کرنا ہے جتنا بڑا آپ نے وولٹ میٹر بنایا ہے اس کے لیے آپ کتنا بڑا کتنا ہائی رسسٹنس لگائیں گے اس کو کیلکولیٹ کرنے کا یہ فارمولا ہوتا ہے مثال کے طور پر آپ چاہ رہے ہیں جی ایک ایسا وولڈ میٹر بنانا جو پانس سو وولٹیج تب کو میجر کر سکتا ہے تو اس فارمولے میں یہ جو وی لکھا ہوا ہے اس پہ ہم فائف انڈیڈ ڈال لیں گے اور جو گیلوینو میٹر ہم یوز کریں گے اس کا جو کرنٹ ہوگا آئی جی اور اس کی جو رسسٹنس ہوگی آٹ جی وہ ڈال لیں گے اور کیلکولیٹ کر لیں گے جی کہ اس پانس سو میٹر پانس سو وولٹیج کو ناپنے کے لیے میں جو رسسٹنس لگانا پڑے گا نا سریس رسسٹنس وہ کتنا ہوگا آر ایکس اس کو مقاعدہ نمیریکل میں اس کو اپلائے کر کے بھی دیکھیں گے یہ تین ڈیوائس تو ہم نے پڑھ لی کیلوینو میٹر ایم میٹر اور وارڈ میٹر یہ میں نے ابھی آپ کو سی بھلکہ سے ریویو دیا ہے فردر اگر آپ کو اس کو ڈیٹیل میں دیکھنا ہوں ایک نظر تو آپ کے پاس اس کی ریکارڈنگ موجود ہے آج ہم نے چوتھی ڈیوائس پڑھنی ہے جی اور اس کو ہم کہتے ہیں ڈیٹ سٹون بریج ڈیٹ سٹون بریج یہ کیا ہوتا ہے جی یہ ایکچول میں ایک سرکیٹ ہے یہ ایک ایک لوپ سرکیٹ ہے پہلے میں اس کو ڈیپنیشن لکھ لیتا ہوں پھر اس کے بعد میں آپ کو سمجھاتا ہوں اب سرکیٹ اپکنوز لوپ سرکیٹ تو میجر رسسٹنس رسسٹنس میجر کرنے کے لیے ہوتا ہے جی پہلی بات ویڈ سٹون بریج کس لیے جی ٹو میجر رسسٹنس رسسٹنس کو میجر کرنے کے لیے ہوتا ہے اور یہ ہے کہ اصل میں کلوس لوپ کا سرکیٹ ہے سرکیٹ مطلب آپ جانتے ہیں جی تار لیں تار سے ایک الیکٹرکل انسٹرمنٹ کنیک کر دیں اس سے دوسرا کنیک کر دیں اس کا آپ سرکیٹ کیا تھے کلوس لوپ کا مطلب ہوتا ہے جی کہ ایسا لوپ ہو جائے کہ آنکھ پہ اس میں کلوس جائے یعنی سٹارٹنگ پوائنٹ اینڈ پوائنٹ آپس میں مل جائے گا ٹھیک ہے جی مثال کے طور پر یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے اب یہ گماں پھر آ کے گماں پھر آ کے یہ دیکھیں آپ نے سٹارٹنگ اور اینڈ پوائنٹ یہاں مل گیا اس حصے پہ اس کا پاؤ گئے کہ یہ کیا ہے کلوس لوپ تو ایک ایسا کلوس لوپ کا سرکیٹ ہوگا جس کے ذریعہ ہم رسسٹنس کو میجر کریں گے اس کو ہم کہتے ہیں ایک ایسا کلوس لوپ کی شکل میں ایک سرکیٹ ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم رسسٹنس کو میجر کرتے ہیں ٹھیک ہے میں بھی آپ کو بنا کے دکھا تو خود نظر آ جائے گا آپ کو کہ یہ واقعے میں ایک سرکیٹ ہے اور کلوس لوپ ہے ٹھیک ہے جی پہلے میں آپ کو اتا دیتا ہوں پھر اس کا پرنسپل وغیرہ بتاتے ہیں اب اس میں دیکھیں ہوتا کیا ہے ہم چار رسسٹنس لیتے ہیں چار رسسٹنس لیں گے یہ پہلے رسسٹنس ہم نے لیا آر ون ٹھیک ہے جی اور اس کو ہم نے باہ میرے باہر کی مدد سے ایسے لیا جی یہ ہے اس کے ساتھ ہم نے اس آر ون کے ساتھ گرہار والاس اس کے ساتھ ہم نے ایک اور رسسٹنس کنیکٹ کرmachine ج تعبید اس کو ہم کہتے ہیں آر ٹو یہ ہم نے یہ دوسرا کنیکٹ کر دیا اس کو ہم کہیں گے آر took میں ڈائیگرام ٹکون شکل میں بناوں گا یعنی کہ سکوئر کی شکل میں باقی مردی آپ کے آپ چاہیں تو سیتا بھی رکھتے ہیں ٹھیک ہے چاہیں تو آپ سیتا بھی رکھتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن میں نے ایسے بنا لے اس کے بعد آپ کیا کرو گے جی آر ون کے دوسرے پوائنٹ سے آپ ایک اور رسیسٹر کنیکٹ کرو گے جی اس کو آپ کہو گے آر تھری یہ تیسرا رسیسٹر ہے جی اس کو کہو گے آپ آر تھری اور ایک اور رسیسٹر جو ہے وہ کنیکٹ ہوگا آر ٹو اور آر تھری کے بیچ تو یہ دیکھ لیں جی سرکٹ بھی ہو گیا اور کلوز بھی ہو گیا جی لوٹ ہو گیا نا کلوز لوٹ آر ون آر ٹو آر تھری آر ٹو یہ جی ہے پھلال تو زیادہ رکھتے ہیں یعنی سپوس کریں آپ کے پاس یہ ایک رسیسٹر ہے یہ ایک رسیسٹر ہے یہ ایک رسیسٹر ہے یہ ایک رسیسٹر ہے ایسے چار رسیسٹر ہے یہ ہے آر ون یہ ہے آپ کا آر ٹو یہ ہے آپ کا آر تھری بی تھری لکھ دیا میرے دیکھو آر تھری ہے یہ آپ کے پاس آر پور ہے آپ کیا کرو گے آر ون کو آر ٹو سے کنیکٹ کر دو گے آر ون کو آر تھری سے کنیکٹ کر دو گے آر ٹو کو آر فور سے کنیکٹ کر دو گے ہے یہ چاریسٹر کا ایک سرکیٹ بن بنا رہا ہے لیکن میں اس کو تکون دکھا رہا ہوں کیونکہ بھی فردر کنیکشن کرنا بات ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں اس کو اس سائد میں بھی ایک ایسے سٹریٹ ڈائیگرام لے کے چلوں آپ کے لیے آسانی کے لیے تو اچھا لیں اچھا بنا دے تو میں آپ کے لیے جوزہ کرنا میں آپ کے سائٹ میں بھی اسموں نے یا آپ نے لیا ر ریزے یا آپ نے اکیال ر ریزے یا آپ نے اسموں کو ر روزے یا آپ نے اکیال ر ر راشے ان دونوں کو ر آیت الاکرات میں کنیک کریں یہ تو ہو گیا نیجی کلوس لوگ اور سرکٹ ہے یہ تسر کنیک کر رہا سرکٹ ہے فردر مزید کچھ کام کرنا ہے فردر ہم کیا کریں گے ہم آٹھ آپ دیکھیں یہاں پوائنٹس کے نام رکھتے ہیں اس کو میں ریٹ سے لکھ دیتا ہوں اس پوائنٹ کو آپ کہہ لو یہ ہے اے اس پوائنٹ کو آپ کہہ لو یہ ہے بی اس پوائنٹ کو آپ کہہ لو یہ ہے سی اس پوائنٹ کو آپ کہہ لو یہ ہے ٹی ٹھیک ہے جی ان پوائنٹس کا ہم نے نام لگ دیا ہے اب فردر ہم کنیکشن کریں اگر تو اب ہم یہ اے اور سی کے درمیان لگائیں گے جی ایک بیٹری ایک پوٹینچل ڈیفرنس کا سورس لگا دیں گے جی تاکہ ہمارے پاس یہاں کرنٹ فلو ہونا شروع ہو جائے جی اے اور سی کے درمیان میں نے ایک بیٹری کنیک کر رہا ہوں میں کیونکہ وہ پوٹینچل ڈیفرنس کا سورس ہوتا ہے جب بھی آپ پوٹینچل ڈیفرنس کا سورس کنیک کریں گے تب آپ کا ایک کرنٹ فلو ہونا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے جی ایک چیز یعنی کہ دو اپوزٹ جو پوائنٹس ہیں یا جو اپوزٹ ٹرمینلز ہیں آپ نے ادھر سے جو ہے وہ بیٹری کنیک کر رہی اے اور سی اور جو دو اپوزٹ ہیں جی بی اور ڈی ان کے درمیان آپ نے گیلوینو میٹر کنیک کیا بی اور ڈی کے درمیان آپ نے گیلوینو میٹر جو ہے اس کو کنیک کیا یہ ہو گیا جی آپ کے پاس بیڈ سٹون بریج کا سرکٹ ایزی ہے جی بیڈ سٹون بریج کا سرکٹ کوئی مشکل نہیں یہ چار رسسٹنز ہیں جو کہ آپ اس میں ایک لوب کی شکل میں کنیکٹ ہوئے میں میں یہ پوائنٹ لکھ دیتا ہوں فور رسسٹنز ہے ہمارے پاس کنیکٹیڈ اینا فارم آف لوب کنیکٹیڈ ان لوب لوب کی شکل میں ہے جی اس کے بعد ہے dash ای ای ایم ایف کا کوٹ یا بیٹری کا کوٹ یابیٹری جو ہے وہ condition ل Follow toρέ terminal ڈی جو ہے Days میٹر جو ہے وہ کنیکٹ ہوا ہے کہاں پر کن کن پوائنٹس کے درمیان بی اور ٹی کے درمیان بیٹوین بی اینڈ ڈی ٹی یہ اب کس کی کنسٹرکشن تو ویڈی سٹون بریچ کیا ہے ایک ایسا کلوس لوب سرکیٹ ہوتا ہے جس کے ذریعہ ہم رسیسٹنس کو میجر کرتے ہیں اب جو رسیسٹنس میجر کیا جاتا ہے وہ کیسے وہ بلکل آخر میں بتا ہوگا ایک ایسا کلوس لوب سرکیٹ ہے جس کے ذریعہ ہم رسیسٹنس کو میجر کرتے ہیں کس طرح اس کی کنسٹرکشن ہوتی ہے یا یہ کس طرح بنا ہوتا ہے آپ چال اسسٹنس لیتے ہیں آر وان آر ٹو آر تری آر فور آپس میں ان کو کنیکٹ کر کے ایک لوب بناتے تھے اب اس لوب کے جو دو اپوزٹ پوائنٹ ہوتے ہیں جیسے اے اور سی آپ ان کے درمیان بیٹری کنیکٹ کریں گے اور جو باقی دو اپوزٹ پوائنٹ ہیں ان کے درمیان آپ ایک گیلڑون مٹر کنیکٹ کریں گے تو جو اپوزٹ اپوزٹ پوائنٹ ہے وہ ہی دوسرے سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں دو اپوزٹ پوائنٹ بیٹری کے ذریعہ کنیکٹ ہوتے ہیں تو اپوزٹ پوائنٹ جو ہے وہ بے کے ذریعہ کنیکٹ ہوتے ہیں اب ذرا یہاں سرکٹ پر کرن کا فلو ذرا دیکھیں گے آدم اس سرکٹ میں اب ذرا یہ تو اس کی کنسٹرکشن ہو گئی اب میں ذرا اس کی ورکنگ بتا رہا ہوں پہلے پرنسپل پر ورکنگ اللہ آپ کا بھلا کرے پہلے میں چلیں ہیڈنگ ڈالتا ہوں یہ کیا تھی یہ کنسٹرکشن تھی کنسٹرکشن تھی کہ ہمارے پر ویڈی سٹون بریج کس طرح بنتا ہے میں نے آپ کو بتا دیا چار اسسٹنس آپ لیں ان کو لوگ کی شکل میں کنیک کریں دو اپوزیٹ پوائنٹ کے درمیان بیٹری کنیک کریں دو اپوزیٹ پوائنٹ کے درمیان پرنسپل آپ گیلوینو میٹر کریک کریں اب اس کا پرنسپل بتانے جا رہا ہوں میں آپ کو کہ یہ کس بنیاد پر کام کرتا ہے پرنسپل پہلے میں اس کا پرنسپل لکھ دوں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے میں اس کا پرنسپل لکھ دیتا ہوں فور بیلنس بیٹ سٹون بریج بیلنس بیٹ سٹون بریج اگر ہمارے پاس موجود ہو اگر بیلنس بیٹ سٹون بریج موجود ہو آر ون اپون آر ٹو ایکوال ہوتا ہے آر تھری اپون آر فور یہ اس کا پرنسپل ہے کہ اگر ہمارے پاس بیٹ سٹون بریج بیلنس ہو بیلنس کی حالت میں ہو تو آر ون اور آر ٹو کا ریشیو جو ہے وہ برابر ہوتا ہے آر تھری اور آر فور کے ریشیو سے اب یہ اکمیشن کس طرح بنی اور یہ بیلنس بیٹ سٹون سے کیا مراد ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں اب صرف سرکٹ پہ کرن کا فلو دیکھتے ہیں دیکھیں جی کرن یہاں پوزیٹیف سے نکلتا ہے جی یہ نکلا پوزیٹیف سے یہاں سے ہوتا ہوا ہوتا ہوا ہوتا ہوا یہاں اے پر آیا اے پر آیا جی کرن ٹھیک ہے جی اب یہاں اے پر جو کرنٹ آیا ہے اب ہمیں یہاں نظر آ رہا ہے جی دو رستے ہو گئے ایک آر ون اور ایک آر ون ایک رستہ کونس ہے اے سے بی کی طرف جا رہا ہے ایک رستہ کونس ہے اے سے ٹی کی طرف جا رہا ہے یہ پیرلل کنیکشن ہو گیا اور ہم جانتے ہیں پیرلل کے اندر جو ہے کرنٹ ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے یہاں کرنٹ ڈیوائیڈ ہو جائے گا یہاں کرنٹ جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا کچھ کرنٹ جو ہے وہ یہاں آر ون کو ملے گا اور جو باقی کرنٹ ہوگا وہ آر ٹو کی طرف جائے گا ٹھیک ہے جی کرنٹ یہاں ڈیوائیڈ ہو گیا جی اب یہ آر ون سے ہوتا ہوا کرنٹ آپ کا پہنچا جی بی پوائنٹ پر اب بی پوائنٹ پر پھر فردر آپ کو دیکھیں دو ڈیویجن نظر آ رہی ہے پھر دوبارہ یہاں پر دو رستے ہو گئے تو اب یہ جو بی پوائنٹ پر کرنٹ آ رہا ہے یہ فردر ڈیوائیڈ ہو جائے گا جی کچھ کرنٹ جو ہے وہ آر 3 کو جائے گا اور کچھ کرنٹ جو ہے وہ گیلوینو میٹر سے ہوتا ہوا جائے گا جہاں سے ہوتا ہوا یہاں آ جائے گا اب اگر آپ دوسرے کرنٹ کو دیکھیں آر 2 پر جا رہا ہے تو آر 2 سے ہوتا ہوا جب وہ ڈیو پوائنٹ پر آئے گا تو اب اس کرنٹ کے ساتھ گیلوینو میٹر سے آنے والا کرنٹ جڑ جائے گا اور آر 4 پر اب ایک تھوڑا ہیوی کرنٹ گزرے گا پھر یہ دونوں کرنٹ آپ پر واپس آپ کا سی پوائنٹ پر آ کے مر جو جائیں گے اور سی پوائنٹ پر آپ کا سارا کرنٹ واپس آ جائے گا بس صرف پھیلا اور واپس کنیکٹ ہو گیا مثال دیتا ہوں میں ذرا مثال کے طور پر آپ کے بعد 10 ایمپیئر کرنٹ جا رہا ہے یہ آپ کا 10 ایمپیئر کرنٹ جا رہا ہے یہاں پر آ کے وہ ڈیوائیڈ ہو گیا ایسی 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 ا ہے تو وہ ٹی پوائنٹ پر پہنچا ہے ادھر سے یہ پانچ ایمپیئر کا کرنٹ ٹی پوائنٹ پر آیا ہے اب آپ کے پاس آر فور پہ ٹوٹل کتنا کرن جائے گا پانچ پلس دو سات ایمپیئر تو یہ سات ایمپیئر کرنٹ جو ہے اس تین ایمپیئر کرنٹ کے ساتھ مل جائے گا واپس آپ کا دس ایمپیئر آگیا ہے تو سرکیٹ میں کرنٹ آپ کا یہاں سے یہاں ایک ہی ہے جی بیٹری پہ بس وہ ایسا جا کے پورے ہر جگہ آر ون کو بھی مل رہا ہے آر ٹو کو بھی آر ٹری کو بھی آر پور کو بھی سب کو مل رہا ہے ٹھیک ہے جی یہاں تک تو آئی ہو بات کیلئے ہو گئی ہوگی ٹھیک ہے جی تو اب ذرا اس کو اس ڈائیگرام کو میں یہاں یہ تو نورمل ہے ان بیلنس ہے اب میں ذرا بیلنس بریج دکھاؤں گا یہ آر ون یہ بی پوائنٹ یہ آر تھری ٹھیک ہے جی یہ آر سیمیلرلی یہ آر ٹو یہ ڈی پوائنٹ اور یہ آر پور پوائنٹ اور یہ آر تھری آر وغیر یہ سب ذرا ذہن میں رکھی گا یہ آر ون ہے یہ آر ٹو ہے یہ آر تھری ہے اور یہ آر ٹو ہے اسی طرح پوائنٹ کی بات کریں تو یہ a پوائنٹ ہے یہ b پوائنٹ ہے یہ c پوائنٹ ہے یہ d پوائنٹ ہے ٹھیک ہے جی یہاں 20 میں کیا لگا ہے جی یہ گیلوینو میٹر لگا ہے یہ گیلوینو میٹر ہے جی یہ واپس وہ یہ آگیا ٹھیک ہے تو ابھی میں نے آپ کو کرنٹ بتا دیا کہ کرنٹ آپ کا یہ بیٹری سے نکلا اے پوائنٹ پر آ کے ڈی وائیڈ ہو گیا تھوڑا کرنٹ آر ون میں جاتا ہے تھوڑا کرنٹ آر 3 کی طرف جاتا اور کچھ کرنڈ جو ہے وہ گیلوی터� میٹر جاتا ہے دوسری طرف جو آٹ و آل کرنڈ ہے وہ donc پر آ کے اس کے ساتھ گیلویرالو میٹر والا کرنڈ ملے گا اور پہ پر är 4 میں ہوں آر فور کا کرنڈ آٹ2 کے ساتھ مل کے سی کلات پر پر کرنڈ پورا ہوں گا بیلنس بریج کب قلاتا ہے یہ بیلنس بریج ہے ٹھین بیلینس بریج اس وقت قلائے گا جب آپ کے گیلویوں میٹر میں کوئی کرنٹ فلو نہیں ہوگا گیل ویلومیٹر والا پاتھ جو ہے نا بی سے ڈی اس دوران کوئی کرنٹ فلو نہیں ہوگا تب ہی آپ دیکھیں ادھر میں نے ڈاٹیڈ لائن سے بنایا گیا یہاں کوئی کرنٹ فلو نہیں ہوگا it means کہ آپ کا یہ جو اے پوائنٹ پر یہ جو کرنٹ آیا تھا نا یہ اے پوائنٹ پر کرنٹ آیا divide ہوا پہلے یہ گیا آر ون اور دوسرا کچھ کرنٹ گیا آر ٹو کی طرف اب یہ بی پوائنٹ پر آیا نا یہاں سے سارا کا سارا کرنٹ آر 3 کو چلا جائے گا جی گیل ویلومیٹر میں نہیں جائے گا یہ رستہ بند ہو گیا سمجھ میں آپ کو بی پوائنٹ پر جتنا بھی کرنٹ آیا اسی طریقے سے یہ جو آر ٹو پہ کرنٹ آ رہا ہے یہ بھی ایز ایس آر فور کو چلا جائے گا کیونکہ یہاں پر چونکہ گیل ویلومیٹر میں کوئی کرنٹ فلو نہیں ہو رہا لہٰذا ڈی پوائنٹ پر آر ٹو کو کوئی کرنٹ نہیں ملے گا یہ یوں لوگ ہے یہاں سی پوائنٹ پر یہ مر جو جائے گا ادھر سے کوئی کرنٹ فلو نہیں ہوگا گیل ویلومیٹر پر کوئی ریڈنگ نہیں آ رہی ہے یہ بیلنس بریج کلاتا ہے یہ ان بیلنس بریج ہے ان بیلنس بریج ہے بہت آسان ہوتا ہے اس کو دیکھنا یہاں جو ان بیلنس بریج ہوگا ہے یہ آپ کا جو گیل ویلومیٹر ہے اس میں